السلام علیکم بیوورز کیسے ہی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی آج بننی جا رہا ہے کوکوٹ رہانہ میں اچاری چکن جی ہاں جس کے انگریڈینز میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گی یہ سارے انگریڈینز ہیں ایسے ہم کو پیس لینا ہے اور اس کو لال میٹ پی سی وی اور ہلتی اور نمک میں شامل کر دینا ہے چلیں جی ٹی مارٹر بھی ہمارے پاس ہیں کچھ پیاز ہیں ہری مرچے ہیں دہیں ہیں چکن میرے پاس تین پاؤں ہیں پیاز میں نے دو عدد بلینڈر جار میں ڈال کر پیس لیا ہے اب اس میں میں دو تی سپون بھر کے جی جی پیسٹ کے ایڈ کر دیئے ہیں اب میں نے آئل رکھا ہے پین میں گرم کرنے کے لیے پھر میں اس میں ڈالوں گی پیاز کا پیسٹ جو بلکل پتلا ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں بہت بارک پیسٹی تھی جی جی پیسٹ اور یہ مسالہ جو میں نے بھی پیسٹ کے تیار کیا اسے میں نے تھوڑا بلینڈر میں چلا لیا تھا تو اچھا سا پیسٹ گیا ہے اب اوپر سے میں اس میں ایک پاؤں دہیں بھی ڈال رہی ہیں یہ تقریباً میرا چکن تین پاؤں سے تھوڑا زیادہ ہے ٹیمارٹر میں نے آدھا کلو لیے ہیں دہیں میں نے ایک پاؤں لیے ہیں تو یہ بائز یہ بننے جا رہا ہے اچاری چکن اچاری چکن میں اب ہم یہ ٹیمارٹر کو پیسٹ دیا ہے میں نے اب اس کا چھلکا سارا ہم اس چھننی سے چھان کے ریموو کر دیں گے سارا چھلکا ہٹا دیں گے اور اس کا پیارہ سا ہمیں جیوس ملے گا بلکل چھنا ہوا صاف سترہ وہ ہم ڈالیں گے اپنے پیاز اور جی جی پیسٹ کے پکتے ہوئے میں ڈالیں گے تو یہ میں اسے بہت اچھی طرح سے اس کو سارا پانی نکال لوں گی چھننی میں سے چھان کی تاکہ ہمیں ملے بہت ہی اچھا سا بغیر بیج بغیر چھلکو والا جیوس ٹیمارٹر جیوس یہ دیکھیں جی تھوڑے سی میند لگے گی مگر اتنا تو ہم کر سکتے ہیں اپنے دھر والوں کی لئے کیونکہ یہ بنے کا بہت ہی آلہ قسم کا اچار گوش یہ پیاز جی جی پیسٹ اور مسالے کے ساتھ پک رہا ہے اس میں ہم ہری میرچیاں بھریں گے جو باکتہ کا لکھا تو اس میں نے ایک لیمونی چور دیا ہے لیمونی چورنے کے بعد میں مسالے میں مسالوں کو ہری میرچوں میں بھروں گی آپ کو یاد ہوگا ویورز جب میں نے ہری میرچوں کا اچار بتایا تھا اس میں بھی ہم نے اسی طرح کا مسالہ بنایا تھا وہ ہم نے تھوڑا دردرہ پیسا تھا یعنی تھوڑا موٹا کوٹا ہوا تھا کیونکہ وہ اچار تھا اور یہ ہم بنا رہے ہیں اچاری چکن اب دیکھیں یہ اس میں پک رہا ہے پیاز چیچی پیسٹ اور مسالہ اس میں ہم ڈال دیا ٹیمارٹر میں نے اب تک اس میں چکن ایٹ نہیں کی اگر میں چکن ایٹ کر دیتی تو میری چکن کا تو ہو جاتا ہلوہ ہمیں تو چاہیئے اچھے سے پیسی صاف صاف سے بغر گھلے ہوئے تو ہمیں اس کا ہلوہ نہیں بنانا تو میں پہلے اس پیسٹ کو اچھی طرح سے میں نے پکا لیا ہے اب میں نے دیکھا شورویا جتنا رکھنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال دی جو تقریباً تین پاؤں کے قریب تھی تھوڑی اوپر نیچے پتہ نہیں پس تین پاؤں کے قریب تھی اب اس میں یہ پکے گا اس وقت تک چکن جب تک گل نہ جائے یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے پکانے کا بہت ہی اچھا بہت ہی آسان کوئی بچہ بھی اسے پکا سکتا ہے اسے پکتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں چکن تقریباً ٹینڈر ہونے کو ہے تو میں نے ڈال دی اس میں ہری میٹریاں جو میں نے بھر کر رکھیں تھی تو ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک دیجئے اس کے ساتھ مجھے اچازت دیجئے اللہ حافظ